بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب پھر حریت سے ہوں گے جی جناب میں بھی پلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جناب یہ صبح کا ٹائم ہے بچوں کو اور حسن کو ناشتہ دینے کے بعد میں کچن میں آئی ہوں اپنا ناشتہ بنانے کے لیے کیونکہ تھوڑا سا میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں آرام سکون سے ناشتہ کرتی ہوں اور ساست اپنے ویڈیوز کو ایڈٹ کر لیتی ہوں یہ تھوڑا سا می ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ میں بالکل ریلاکس ہوتا ہوں پرناشتہ بنایا آرام سکون سے پرناشتہ کیا اور تھوڑا سا آپ کے لیے ویڈیوز کو ایڈٹ کر لیا اچھا میں اس پارٹ کو تھوڑا سا سکپ کرنا چاہی تھی فاسٹ فوروڈ کرنا چاہی تھی لیکن پھر میں نے نہیں کیا میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ جو ہم فرائیڈ ایک بناتے ہیں تو ہم اس کو بڑا انہیلتی وی میں بناتے ہیں کچھ لوگ جیسے اس کو ڈی فرائیڈ کر دیتے ہیں آپ نے ایسے نہیں کرنا بلکل آپ نے ایک نون سٹک پین لینا یا تبا لینا ہے جیسے میں نے لیا ہے اس کو تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے ہم اور اس کے بعد ہم اس کو الٹا پلٹا کے انڈے کو بنا لیں گے تو اس طرح یہ کافی زیادہ لیس کیلوریز میں آپ کا ہوفرائیڈ ایک بن جاتا ہے لوگ در کے ہمارے ہوفرائیڈ ایک کھاتے نہیں ہیں کہ کلیسٹرول بڑھ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو اس سے یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ اس میں زیادہ گھی یا آئل یوز نہیں کرتے تو تو یہ کھانا ایک انڈا تو کھانا بلکل سیف ہے پورے دن میں اور سب کو کھانا چاہیے تو جناب یہ تھوڑا سا ناشتہ کے بعد دن کا ٹائم ہے تو اس ٹائم پر میں نے اپنی میٹ سے کوئی سبزیاں مانگوائی تھی کچھ ضرورت کی چیزیں مانگوائی تھی تو میں یہ دیکھ رہی تھی کھول کے کہ سب کچھ آ گیا ہے وہ سب کچھ لے آئی ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ میں نے اس کو سے کہا تھا کہ دھنیا اور مرچے لے آنا تو وہ تین گھڑیاں دھنیے کی لے آئی ہے اور میں سے کہہ رہی تھی یار یہ میں اس کا کیا کروں گی اتنے سارے دھنیے کا تو وہ کہہ رہی تھی کہ باج کوئی بات نہیں آپ اس کو نہ کٹ کے دھو کے فریز کر دیں تو پھر میں نے سوچے چلو ایسی ہی کروں گی تو دیکھیں میں نے بند کو بھی گاج رہیں شملہ مرچیں گرین چھلیز اس کے علاوہ چکن منگوائی تھا بچے ہوتے ہیں نا وہ وقت بے وقت کبھی بھی کوئی بھی فرمائش کر دیتے ہیں تو ایسی چیزیں آپ کے فریج میں ہونی چاہیے ہیں میں تو لازمی رکھ لیتی ہوں کیونکہ پھر بار بار کون کس کو بھیجوں تو یہ دیکھیں جناب یہ مرچیں سبس مرچیں کسی کام کی نہیں آئی پتہ نہیں وہ آج کل سبس مرچوں میں وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے وہ ارومہ ہی نہیں ہے ان کا اور یہ میں نے چکن منگوائی تھے دو لے کے آئی تھی تو اس کے علاوہ تین چار کلو ٹوماتر منگوائی تھے یہ ایکچلی تین کلو ٹوماتر ہیں جو کہ میں آرام سے دو تین ہفتے گزا جاتے ہیں اچھا سبسیاں وغیرہ دیکھنے کے بعد میں نے فوراں سے تیاری کرنا شروع کر دی تھی کہ میں نے سوچا کہ آج چکن رول پراتھا ٹائپ کچھ بنا دے تو چکن بریسٹ پڑا وا تھا میرے پاس تو میں نے کہ اس کو یوٹلائز کر لیتے ہیں کافی دنوں سے یہ نا فریزر میں بڑا وا تھا تو میں اتنی دیر وہ چکن وغیرہ کو رکھتی نہیں ہوں نا فریزر میں تو میں نے سوچا آج میں اس کو کچھ بنا لیتی ہوں پھر مجھے لگے کہ یہ کافی ہنڈی بات ہے کہ میں اس کو چکن رول پراتھا ٹائپ کچھ بنا لیتی وہ بچے بھی شوک سے کھا لیں گے تو یہ میں نے ایک بریسٹ پیس لیے چکن کا اس کے پر میں نے اس کو لمبا لمبا فنگر کٹ کیا اس کو اس کے پر میں نے اوئل ڈال دینا تو یہ جو مسالہ یہ تکہ مسالہ ہے تو تکہ مسالہ کا آپ ایک ڈیٹھ چمچ جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سپائس ہنڈل کر سکتے ہیں تو کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہے میں ہی تنہیں ڈالوں گی اور پھر ساتھ میں میں نے لیسن پاوڈر لیا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آرام سے ہنڈل ہو جاتا ہے لیسن پاوڈر جلدی جلدی سے کوئی رسٹی پی تیار کرنی ہو آپ نے تو بس چلدی سے دو تین چیزیں ڈالیں اور آپ کا چکن ریڈی ہو گیا تو ایک کیچپ کا چمچہ ڈالا ہے میں نے ٹوموٹو کیچپ تھا اور ایک جو چمچ ہے وہ میں نے دہی کا ڈالا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک تو چکن جلدی کل جاتا ہے اور اس میں بڑا اچھا فلیور نہ اندر تک چلا جاتا ہے تو یہ میں شام کی ٹائم بنا ہوں گی تو یہ بھی میں دن کو نا تھوڑی بہتی اس کی تیاری کر کے جو چیزیں ریڈی کر کے رکھنے والی ہیں تھوڑا سا پہلے سے تو میں اس طرح سے اس کو رکھوں گی تو یہ دیکھے چلا مکس ہو چکا ہے میں اسے کور کر دوں گی اور میں اس کو بھی سائیڈ برکتوں گی اتنی زیادہ ٹھنڈے باہر ہی فریج بنا ہوئے تو بے شک فریج میں نہ رکھیں میں بھی اس کو باہر ہی رکھتوں گی تو اب آٹا گوننے کی باری آگی کیونکہ جو اس کے پراتھے ہوتے ہیں اس کے لئے آٹا میں نہیں گوننا ہے تو جب میں نے بہت جلدی سے آٹا گوننا ہونا تو پھر میں یہ فوڈ مکسر میں آٹا گون لیتی ہوں یہ تھوڑا سا آٹا گوننے کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے اس میں زیادہ آٹا نہیں گوننے گا ٹھیک ہے ورنہ یہ مشین ہرام ہو جائے گی آپ اس میں تین چار کپ رام سے آٹا گون سکتے ہیں تو اس میں آٹا گوننے کا فائدہ یہ کہ آپ اسی وقت روٹی پکا سکتے ہیں تو اہر میں اس کو تھوڑا رکھتا ہوں گی لیکن مجھے لگا کہ کیونکہ اس میں آپ نے کافی کچھ ڈالنا ہوتا ہے تو پھر مجھے لگا کہ میں مکسر میں آٹا گون لیتی ہوں یہ زیادہ ہینڈی ہے تو اس میں میں نے تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے دو مہدے کے کپ ڈالے اور ایک نورمل جو آٹا ہوتا ہے اس کا کپ ڈالے اور ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے دیکھیں کتنا سا ہے نا ہاف ٹی سپون آپ نے بیکنگ پاودر ڈالنا ہے سوڈا نہیں ڈالنا بیکنگ پاودر میں کہہ رہی ہوں وہ ڈالنا ہے تو اگر سوڈا ڈالنا تو وہ بھی کوئی ایک پینچ ڈالنے آپ نے اور پھر ایک چمچ اس میں چینی جائے گی تو اب میں اس کو فوڈ مکس کو بند کروں گی تو اب میں اس میں ہلک ہلکا پانی ڈالنا شروع کروں گی پہلے میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے پھر میں نے چیک کیا کہ وہ کتنا کرمبل دیکھیں کرمبلنگ ہونا شروع گے پھر میں نے دوسرا کپ پانی کا ڈالا ہے اور دو کپ بلکل اناف تھے ٹھیک ہے دو کپ بلکل اناف تھے لیکن آپ تھوڑا سو نا پھر بھی اپنے آٹے کے حساف سے چیک کر لیجئے کہ کچھ آٹا زیادہ پانی لیتا ہے اور کچھ بلکل اتنا ہی پانی لیتا ہے جتنا میں نے آپ کو کائے دو کپ اور ہو سکتا آپ کا آٹا دو سے ٹو پنٹ فائف کپس لے لیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ آٹا ہو گیا نا اب جب آپ اس کو تھوڑا سا اور ریسٹ دیں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یعنی اس میں گلوٹن فارم ہوگا تو یہ بڑی جتنا لمبا کریں گے روٹی کو جتنا کھینجیں گے اتنی روٹی بڑی بنتی جائے گی تو یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جیسے آپ نے میدے کی روٹی بنائی اور وہ واپس شرنگ ہو کے چھوٹی سی ہو گئی اس طرح کا یہ آٹا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جتنی بڑی روٹی ہو کرتے جائیں گے اتنی بنتی جائے گی تو جناب یہ آٹا اور چکن تو ہو گیا اب جو اس کی فلنگ ہے نا اس کی تیاری کری ہوئے ٹھیک ہے جو سبزیاں شبزیاں ہیں یہ کھیرہ کٹے لمبا لمبا سلاعت کے پتے رکھ لیے بند کو بھی کٹ لیے چھوٹی چھوٹی پر بلکل پتلی کٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بند کو بھی دیکھیں میں نے کیسے کٹی ہے اور ساتھ شرنگا میرچ اور دو چمچ آپ نے یوگرٹ لینا کوئی سب بھی آپ دین لے سکتے ہیں میں نے یہ ڈبے والا دین لیے آپ وہ نورمل والا بھی لے سکتے ہیں اور دو ہی چمچ آپ نے میونیز ڈال دی ہے اچھا یہ میں اس لیے کرتی ہوں نا میونیز جو ہے نا مجھ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کافی سٹرانگ ٹیسٹ ہو گیا وینیگر والا ٹیسٹ ہو گیا اس لیے میں اس کو آدھا ایک کو نا ہاف اف کونٹیٹی میں دہی اور میونیز دونوں کر لیتی ہوں تو وہ بڑے مزیدار نورمل بلکل مزیدار سی ایک پیسٹ بن جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون گارلک پاوڈر ڈالے ٹھیک ہے لیسن کا پاوڈر ڈالے تو یہ دیکھیں ساری میری پرپ ہو گیا یہ سارا اس کے ماندہ میں نے جو فوڈ پورسیسر تھا اس کو فوراں سے دھو دیا تھا کیونکہ آٹا گوندہ تھا تو وہ جگہ جگہ پر جم جاتا پھر باہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو میں نے دھو کے ساف کر کے تو واپس اس کی اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا تو آٹے والے برطن تھوڑا سا لیٹ ہو جانا پھر بڑا تنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے شلف ساف کیا ہے کیونکہ میں نے اب شام میں یہاں آکے کام کرنا ہے تو میں نے ابھی جو میری نیٹ کرنے کے لیے رکھا تھا پندرہ بیس منٹ کے بعد جب تک میں نے وہ ساری صفائی وغیرہ کیچن کی کی ہے تب تک یہ میری نیٹ ہو گیا تھا تو اب میں اس کو نا تھوڑا سا بلکل تین چار ٹیب سپون آئل ڈال کے تو اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی تو یہ دیکھیں بلکل اس میں گولڈن براؤن سا گولڈن گولڈن سا چکن ہو جائے گا تو کتنا مزیدار سا اس کا کلر آیا ہے تو جناب اب یہ شام کا ٹائم ہے تقریباً اور یہ دیکھیں میری میٹ جو ہے وہ کپڑے وغیرہ جو اتار کے رکھ گئی تھی تو پھر میں نے سوچ ہے یہ میں تیہ کر لوں تو مزیدار اور ہیدر یہاں لیٹ کے دودھ پی رہے تھے اور زازہ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو پھر تھوڑ دیر کے بعد یہ سو بھی گئے تھے گلت ٹائم پہ سو گئے تھے لیکن تھوڑا تھوڑ دیر سو گئے تھے کپڑے وغیرہ تیہ ہو گئے تھے دو تین جوڑے اس طرح بھی ہو گئے تھے پھر جناب جب پیچھے موڑ کے دیکھا اوف اللہ نہ پوچھیں دوبارہ سے گن پڑھا ہے ٹیڈی میں سے ساری روئی نکال کے پورے ٹیو لانچ میں پھیلی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں جناب کیا حال ہو گیا بچارے ٹیڈی کا میں نے ساری روئیوں اٹھا کے اس میں واپس ڈالی آپ دیکھیں ہاؤس وائبز کا کتنا زیادہ کام ہوتا ہے اور پھر بھی کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا کہ آپ نے کچھ کیا ہے تو کوئی مانتا ہی نہیں کہ ہم نے اتنا کچھ پورے دن میں کیا ہے اچھا بلوگ میں بھی آپ کو سب کچھ تو واقعی نہیں دکھا سکتے کافی سارے کلپس ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں فوس فورک کر دیتے ہیں پورے دن تو ایسی گزر جاتا ہے تو جناب پورے دن بھاگتے بھاگتے کھانا تو کہیں رہے گیا تو شام کو لگا جیسے بھوک لگ رہی ہے تو میں نے اپنے لئے چائے بنائی ایک بند کو ٹوست کیا اور سکون سے بیٹھ کے کھایا کیونکہ بچے تو سو رہے تھے تو جناب اب یہ رات کا وقت ہے اور میں جو چکن رولز ہیں وہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی تو یہ دیکھیں جو میں نے آٹا گوندہ تھا یہ میدہ ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ کتنے آرام سے ہنڈل ہو رہا ہے آپ اس کو جتنا بھی کھینچیں گے یہ کھیجتا جائے گا یہ بلکل واپس اپنی جگہ پر یہ نہیں شرنک نہیں ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک روٹی میں نے بیلی ہے اور دوسری میں آپ کے سامنے بیلتی میں دیکھیں کتنا سمودھ آگے کے جاتا جائے گا یہ دیکھیں کوئی اتنا پاور نہیں لگ رہی کوئی اتنا زور نہیں لگ رہا آرام سے سارا کچھ ہے آپ یہ دیکھیں میں روٹی کو جھاڑ کے دوے پر ڈالوں گی تو آپ دیکھیں گا کہ یہ بالکل اپنی جگہ پر سٹیبل رہے گی روٹی آپ اس کو جتنی مرضی پتلی کریں گے یہ اتنی پتلی ہوتی جائے گی تو تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر ہاف ٹیبل سپون گھی لگا دیں اوئل نہیں لگانا ٹھیک ہے گھی لگانا ہے اوئل لگائیں گے تو وہ اتنا کرسپ نہیں آئے گا جیسے کہ رول پراتھے کے لیے کرسپ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی روٹی بنی ہے تو دوسری روٹی کو پی ایسی سٹیک لیں گے اسی طرح سے دینوں روٹیوں کا ہم لوگ سٹیک لیں گے تو رات کے ٹائم پہ میری مدرین لو آتی ہیں تو ہمارے دودھ والا آتا ہے نا تو وہ مجھے دودھ دے کے جاتی ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ کتنی اچھی روٹیاں لگ رہی ہیں بہت کو پتلی پتلی سی بنی ہے تو اب ان کو پراتھوں کو اسیمبل کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہم نے سوس بنایا تھا وہ ہم اس پر سپیٹ کر دیں گے اچھا یہ سوس نا اب یہ شک زیادہ بنا لیں زیادہ بنا کے آپ کچھ دن اس کو رکھ بھی سکتے ہیں یہ کسی بھی چیز کے ساتھ برگرز فاسٹ ہوت جو بھی چیز ہوگی نا وہ میونیز جہاں پہ ڈلتا ہے وہاں پہ آپ یہ ڈالیں اور پھر آپ اس کا اگدم سے نا ٹوشٹ دیکھیں اس کا ٹیسٹ لیفٹ ہوتے پہ دیکھئے آپ تو اب ہم اس پہ جو ہماری ویجٹیبلز ہیں وہ رکھیں گے تو سب سے پہلے سرات کا پتہ رکھیں گے ہم پھر اس کے پاتے کیوکمبرز بند گو بھی جو بھی ہے تو آپ اس کو ایسے کیجے گا کہ جو چیزیں آپ کو ویجٹیبلز پر پسند ہے وہ آپ اس میں ڈالیں اور جو چیزیں آپ کو نہیں پسند وہ آپ بھی شک نہ ڈالیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کو اسیمبل کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا تھوڑا سا سب کچھ ڈالوں گی اور پھر اس کے پر ہم نے چیکن رکھنا ہے چیکن کیونکہ بچوں نے کھانا تو اتنا زیادہ میں نہیں رکھ رہی آپ میں آپ کو کریوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کو سیمبل کریں گے تو میں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کو سیمبل کر رہی ہوں تو اس طرح سے چیکن رکھنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے فولڈ کر دیں گے رول کر دیں گے تو میرے پاس ایک گرین چھٹنی پڑی ہوئی ہے وہ مجھے کافی زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں اس سب ایک ہی رول میں ڈالوں گی تو اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہوتا ہے تھوڑا ستی کھا ہوتا ہے مزے کھا ہوتا ہے تو دوسری چھٹنی یہ ہوتی ہے اس کی شیل ف لائف کافی زیادہ کام ہوتی ہے تو ہم اس کو بنا کے اتنے زیادہ عرصی کے لیے نہیں رکھ سکتے تو یہ تھوڑا ہینڈی ہو جاتا ہے کام کہ آپ اس کو کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں دوسری جو ہماری منٹ چھٹنی ہوتی ہے اس کی جگہ پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اپنے رول کو کافی دوبا کے رول کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نائف سے کٹ دیں گے اس کو کیونکہ کافی بڑا رول ہے تو تھوڑا سا ہنڈی ہو جائے گا اگر آپ اس کو دو ٹکڑے اس کے کر دیں گے درمیان سے تو اسی طرح سے میں سارے جو اپنے رولز ہیں نا ان کو اسیمبل کر کے ان کو درمیان سے کٹ لوں گی تو یہ دیکھیں جناب اتنے مزیدار یہ رول بنے تھے بہت ہی زیادہ مزیدار بنیں گے اور یہ مست ٹرائی ریسپی ہے یہ لازمی ٹرائی کیجئے گا کبھی بھی آپ اس کو بنا کے کھا سکتا ہے آپ انجوائی کریں گے تو یہ دیکھیں جناب یہ ہیدر ہیں جن کو میں نے ایک رول کا پیس دیا اور وہ بلکل راضی نہیں کہ مجھے ایک ملے بلکل راضی ہے وہ بلکل راضی ہے تو اب کافی زیادہ رات کا ٹائم ہے یہ دو جو میری مدین نا دیکھیں گئی تھی وہ میں نے سوچا اوبال دوں تو اب میں نا ہر روز رات کو بچوں کو یہ والا جو دود ہے نا انڈوں والا وہ دیتی ہیں کیونکہ سردی کافی زیادہ ہے اور بچے آپ کو پتے کھاتے پیتے تو ہے نہیں اتنا اس وجہ سے تو میں نے ایک گلاس میں پانی لے لیا جو گرم پانی ہے کافی گرم پانی ہے اس میں نے فومولا والا جو ملک ہے وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ جو انڈوں کی زردی ہے نا صرف زردی ہے سفیدی نہیں جانی چاہیے ٹھیک ہے صرف جو زردی ہے وہ میں چار انڈوں کی ڈال دوں گی دو فیڈر کے لیے اس کو میں اچھا اچھا سا پھینٹ لوں گی اگر آپ کھلا دودھ یوز کر رہے نا تو تھوڑا سا آپ اس میں چینی ڈال لیجئے گا ہلکی سی بالکل تو بچے وہ پی لیں گے تو یہ روٹین ہے رات کے ٹائم کی کہ میں رات کو سوتے ہوئے بچوں کو لازمی ایک ایک فیڈر جو ہے وہ انڈوں والا دودھ دے دیتی ہوں اسی ہوتاں ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور ان کو تھنڈ بھی نہیں لگتی تو جناب وی لوگ کو انڈ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو آج کے دن کافی زیادہ ہیکٹک تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو وی لوگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک مائی ویڈیو اور سبسکرائب مائی چینل اور اگر کو فلوز ہوئے تو پلیز اگنور دیم بکوز ایم ویری مش نیو آن دی یوٹیوب اور اس دعا کے ساتھ کے جہاں رہیں ہش رہیں آباد رہیں سب کو ہش رکھیں خدا حافظ